جناب دیش جل رہا ہے لیکن مانیے دیش جل رہا ہے اور دیش کی یوہ پیڑی جس کو بہت سپنے دکھائے گئے تھے اور جس نے بہت سپنے دیکھے تھے وہ ناغرکتہ شنشودھن قانون کو لے کر سڑکوں پر آ گئی بہت کچھ گلت ہو رہا ہے یا بہت کچھ جڑبڑ ہو رہا ہے اس لیے اس پر کچھ کہا جانا بنتا ہے میں آپ کو چند لائنیں جو میں نے آج صبح صبح لکھی ہیں اس مجھے پر ان کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ کچھ یوں ہی ہیں میری بھاؤنائیں پرکٹ کر رہی ہیں ناغرکتہ قانون کو لے کر نرسی کو لے کر اور بہت ساری ایسی چیزوں کو لے کر جن سے ایک من میں سندہے اوبرنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ورطمان ستہ ورطمان حکمران جو کر رہے ہیں اس کا کچھ لینا دینا ہندو کی اور کو دیش کو لے جانا ہے یا ایک ہندو راشت بنانے کی اور کو اٹھایا گیا قدم میں سڑک پر پٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا میں سڑک پر پٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جب پڑھ رہی تھی ان پر لاکھیاں داگے جا رہے تھے آنسو گیس کے گولے کیا سویدھان کو سویدھان ان کو یاد کر رہا ہوگا نہرو کی چودہ اگس کی رات کا سندیش کیا گوجہ ہوگا ان کے کان میں دھرم نرپیشتہ اور سمتہ ملک سماج دھرم نرپیشتہ اور سمتہ ملک سماج کا کتابی گیان دیش کی گنگا جہونا سرستی کے قصے اور مہاتمہ کا اہنسا پریم یاد آیا ہوگا انہیں یا پھر یا پھر بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ آجاد چے گویرہ کا چتر اوبرا ہوگا ان کے مانس پلٹ پر اور جگی ہوگی تیو رچھا اور جگی ہوگی تیو رچھا کچھ ان جیسا ہی کر گجرنے کی سیرنسی ہوتی ہے ٹیز کہیں گہرے اوبرتی ہے یدی مہاتمہ نہرو دھرم نرپیشتہ امویٹ کر سمتہ ملک سماج کا گھوٹا گیان اوبرا ہوگا کھاتے لاٹھی اور گولی تب کتنا آکروش ان میں چھا چکا ہوگا پا اپنے پڑھے اور یتھارت میں بھاری انتر کتنا ویرتھ سا لگا ہوگا اب تک جو سمجھا کتنا ویرتھ سا لگا ہوگا اب تک جو سمجھا سمجھایا گیا اور ان دنوں جو کچھ بھوگ رہے ہیں وہ سمجھئے سمجھئے جنا نئی پیڑی کے آکروش کو محسوس کیجئے کہاں کیسے کیوں محسوس کیجئے کہاں کیسے کیوں اور کب ہم چوب گئے ہم چوب گئے اپنے دائیتوں کا صحیح نروحن کرنے سے مطر و پردہان منطری جی کہہ رہے ہیں ابھی جھڑکھن کے چناؤ جو چل رہے تھے اس میں دنکا کی ایک ریلی میں پردہان منطری جی نے کہا کہ جو بھی کیپ کو لے کر نابلتہ شنشودن قانون کو لے کر بیروز پردرشن ہو رہے ہیں ان کو ان کی پوشاک سے پہچانا جا سکتا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں پردہان منطری جی کا شاید اشارہ جو تھا وہ مسلم سماج کی عورت تھا کیونکہ پوشاک کا انہوں نے جکر کیا مگر پردہان منطری جی اب بتائیے اب آپ کیا کہیں گے اب تو بنارہ سندو یونیورسٹی کے چھاتر چھاترائیں سڑک پر ہیں گیلی یونیورسٹی کے چھاتر چھاترائیں سڑک پر ہیں تمناڑو یونیورسٹی کے چھاتر چھاترائیں سڑک پر ہیں تمناڑو میں بھی یونیورسٹی میں پولیس گھوسی آئی آئی ٹی انڈین اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنلوجی انڈین اسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کے بچے آپ کو خطے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گیب جو آپ نے لاغو کیا ہے جو سنچودھر ناغریتہ میں لاغو کیا ہے اور کہ اول ایک قوم وشیش کو ایک جماعت وشیش کو آپ نے باہر کر دیا ہے وہ غلط ہے اب آپ پوشاک سے پردھان نطری جی کیسے پہچانیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اور ہماری برطمان کے اندر سرکار اس پر بیچار عوشی کریں کہ کیسے ان کو پہچانا جائے گا اب تو سارے چھاتر سلک پر ہیں اور چھاتر دیارتی جب آکروشت ہوتے ہیں اور سلکون ہوترتے ہیں تو اس کی آواز بہت دور تلک جاتی ہے اس میں کہیں کوئی راجنیتی نہیں ہوتی ہے چھاتر کیا کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ ملیا میں جس پرکار پولیس گسی وہ غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پرکار جامعہ کے چھاتروں کو پیٹا گیا لڑکیوں کے چھاتر آواز تک پولیس گسی وہ غلط ہے یہی بات وہاں کی بائیس چانسلر بھی کہہ رہی ہیں کہ بغیر ان سے اجازت لیے پولیس اندر آ گئی تھی مہت پول مدہ یہ ہے کہ جیدی ناغلتہ شنشودھن قانون میں آپ نے شنشودھن کر کے کبل مسلم سماج کو باہر رکھا ہے تب آپ اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے کیسے آپ اتنی پرامناکتہ کے ساتھ کہیں گے کہ مسلمان اس دیش میں سرکشت ہے اور وہ یہاں کا دو ایم یا تیسرے درجے کا ناغلت نہیں ہے کیا تسلیمہ نصرین کو جو کچھ باغلہ دیش میں بھوگنا پڑا اس کے ناتے کیا وہ ہندوستان میں ناغلتہ پانے کی حددار نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے مشت طور پر غلط ہے کہ کیول ان دیشوں کے ہندو و ان لوگوں کو پارسی، عیسائی، جین، بہت سکھ لوگوں کو ہی ناغلتہ دی جائے گی اور مسلمز کو نہیں دی جائے گی کیونکہ مسلمز ان راشتروں میں افغانستان، مانگلہ دیش، پاکستان، قیادی میں بہت آیت میں ہیں مسلمی وہاں بہت پیلت ہیں اور آپ نے میری سمجھ سے ایسا کر کے یوہا پیلی کو آفشت کر دیا ہے اس یوہا پیلی کو جس کو دوہزار چودہ میں بہت امید تھی کہ اب اچھے دن آئیں گے ان کو روزگار ملیں گے ان کو روزگار نہیں ملا آرتک درشتی سے ہم دیوٹھتے جا رہے ہیں نیچے دیتے جا رہے ہیں روزگار ملنے کے بجائے روزگار ختم ہو رہے ہیں اس سب مدد سوچنے کے ہیں سمجھنے کے لئے ہیں بہرحال دیکھئے ہماری ایک ریپورٹ جو چھاتر آندولن کے دوران ہمارے ٹیم نے جا کر ڈلی ویشو دیالہ کے چھاتروں سے جامیہ کے چھاتروں سے بات کری اور ان کے بچاروں کو سمجھنے کا پریاس دیا دنے والے میرے ساتھ ہے پنجھرہ توڑ مہلہ آندولن سے دیوکہ میرے آپ سے سیدھا سوال ہے آپ اس کا ورود کیوں کر رہی ہیں ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سیٹیزنشپ امینمنٹ بل لائے گیا ہے یہ سمیہ سے پورے سیمیسٹر ہم دیکھتے ہیں اس پورے سیشن میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایک کے بعد ایک لائے جا رہے ہیں جو بلکل ایک پورے دیش کے جو سماجک سطر ہے جو سوشل فیبرک ہے اس کو توڑ مڑ اور کے رکھ دیا جاتا ہے and the citizenship is the last straw which will actually break the social fabric of this country یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ان کا جو جو امیت شاڑ جو اپنی speech میں بولتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو یہ سمیہ سے بھی وہ بار 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 بول رہے ہیں کہ ہر دھرم کے انسان کو سیزنشپ جی جائے گی اس کو پروف کرنے کا ان پر اونس رہے گا ان آر سی پر پر یہ سیزنشپ امنیمٹ بل کے علاوہ میں مسلمان دھرم کے لوگوں کو ایک دم طرح سے ایک سلوٹ کر دیا گیا ہے یہ ایک چلی ہمارے سوال اٹھتا ہے کہ جو ہندو راشتر کا ان کا جو ڈھاچا ہے وہ وہ they want to purge out an entire population جو مسلمان سماج کے دھرم کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک clear humiliation ہے ایک clear violation ہے ان کے رائٹس کا ان کے ادھاری ادھکاروں کا اور یہ صرف مسلمان سماج کے دھرم کے بات نہیں ہے یہ خالی سارے جو minority institutions ان کی بھی بات نہیں ہے جس طرح ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں اترپورا میں ارناشر میں پورے 39 میں جس طرح سے لڑائی چل رہی ہے مہا بے بھاری سنکھا میں لوگ ایک طرح سے سالوں سے لڑ رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک لڑی سکول کے سکول سکول ہے اور جہاں رسی سپنی شاکھاؤں میں سکھاتا ہے بچوں کو کیس طرح سے ہیٹ فیلائے جاتا ہے کمیونال تنشن بڑائے جاتا ہے اور اس کے بات اس طرح سے ابھی ہم آسام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریسورس کا سوال ہے ریسورسے ایک لڑی اوڈ بیدی 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 ایک لڑی سکول ہے جو ساتھ میں آکے وہاں پہ ریسورس کا ایکسپورٹیشن ہوتا ہے وہ جو انڈیجنیس پریشن کا سوال ہے اس کو اپسیلوٹلی اس کو نکارا گیا ہے اسیام کے پیپل کا 39 کے پیپل کا انڈیجنیس پیپل کا جو اسپیریشن سے اس کو نکارتے ہوئے سیزنشپ امنیمنٹ بل لیا گیا ہے پاکستان افغارستان بھانگلہ دیش میں تو بہو سنکھیک ہے نا مسلم وہاں پر سنکھیک نہیں ہے اس لئے ان کو الگ کیا اس لئے ان کو الگ کیا ہے پورے اس امنیمنٹ بل میں جو پرسکوریت منورٹیز کون ہے پر پورے بل کو اگر پرے پرے پرسکوریت منورٹیز کون ہے ان کا کیا دمان ہے کس لئے ان کو آنے دینا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے ابھی ہم دیکھا جو جو ریفیجی چل رہا ہے جو روہنگیا مسلم ان کے بارے میں تو کچھ نہیں بولا ہے جو پورے شری لانکا میں تامل ہندو ہندو تمیل کے بارے میں کچھ نہیں بولا گیا ہے جو جیو پولیٹیکل نیکسز جیو جیو نیکسز جیو نیشنل گورنمنٹ جیو ہندو راشترکار دھاچا ہوئے گا اور اپنا ساہود ازیر پاور اور بڑھائے گا آج سمیحے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش بھر میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے فیہی کو لے کے بڑے بڑے موڈ دے ہو رہے ہیں تو یہ جو سیتزن بھی کرے گا آج کے سماننگ میں یہ سارکار کیا کر رہی ہے سیتزن شیر کے لئے اکانومک پرکاریٹی اکانومک پرائیسز چل رہا ہے دیش میں اتنا پیٹرول کے پرائیسز اتنا پیاس کے دام اتنا بڑے ہوئے ہیں ایک روزی روٹی ایک انسان کمائے اس کا جو بڑے کی کوئی سیکیورٹی ہمیں ایک چلی ڈر ہے کہ اے ویپ ہمیں مارے گا ہمارے ساتھ کیا کرے گا so this انٹائر نیکس of the state and the police and the اے ویپ فورس is pretty clear and this is clear of the hindu راشتر that they want کہ جو رسیس کے جو گونڈے ہیں وہ بار بار ایک رائٹس کیس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ وہ پولاریزیشن بنانا چاہتے ہیں سمجھ میں پر ہم اس پولاریزیشن کی خلاف بھی لینے گے اور اس ہندو راشتر کے ڈھاچے کے خلاف بھی پولیس ہے کہ آپ کے ویرود میں وہ کیوں ہیں اور کتنا جائز ہیں ہم انڈیا نا ہم یہی پڑھتے ہیں ڈیلی یونیورسلی پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ڈوکیمنٹ چیک کریں تو یہ ہی ہمارا پوائنٹ ہے on the other hand جو ہم نے کل پروٹیس کر رہا تھا پولیس اور ایوی پی اور جتنے بھی آس پاس کے سیویلینس ہے وہ ہم پہ بلیم کر رہے تھے کہ ہم وائلنٹ ہو رہے ہیں وائلنٹ ہو رہے ہیں ہم پہ کلیر ویڈیوز ہیں کلیر ویڈیوز کی ایوی پی کے جو چھاتر ہیں وہ پولیس کی جیکٹ میں اور ہیل میٹ میں کہا جا رہے ہیں کیوں فوٹو شاپ بہت پرانا فوٹو ہے اور بار بار ایک ہی آلیگیشن بار بار لگایا چاہ رہے ہیں وہ یہاں کا فوٹو ہے یہ جو پیڑ ہے یہ یہاں کا فوٹو ہے پرانا تو چھوڑیے اور ہمیں ہمارے پاس کلیر ویڈیو ہے فیکلٹی آف سوچا سینسز کے اوپر کی ویڈیو ہے کہ کیسے ایوی پی کے ایک ایک ان کا چھاتر تھا جو ڈنڈا لے کے اولٹا سیدھا مار رہا تھا کئی اس میں میرے خود کے کلاس میٹس ہیں اور پولٹی کل سنسز دپارٹمنٹ رامجا سکول چکے ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اس میں سپیسیفیکلی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کے بنایا گیا مسلم سبت کیوں نہیں ہے وہاں پر تمیل سبت کیوں نہیں ہے وہاں پر سر لنکا میں تھے روہنگیا جو روہنگیا مسلمان ہیں وہ تو یو ان کے دوارے ڈکلیر ہو رہا کے دنیا کے سب سے بڑی رفیسز ہیں روہنگیا بھوٹان ہو گیا نیپال ہو گیا میمار ہو گیا یہاں سے بھی کرو چائنہ میں چائنہ میں اتنا دگڑا مسلمانوں کا مددہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر اتیا چار ہو رہا ہے اس کو یہاں پر سامل کرو میرا ہے کہ ابھی ہم انڈیا میں تم پورے اتنے لاکھوں لوگ انڈیا میں ڈیلی بھوکیس ہوتے ہیں ان کو تو آپ ریسورس پروائیڈ نہیں کر پرے ہیں کر پا رہے ہیں ایڈوکیسن میں آپ پیسہ گھٹائے جا رہے ہیں ہیلتھ میں آپ پیسہ گھٹائے جا رہے ہیں لوگوں کا ایڈوکیسن نہیں مل رہے ہیں سکولز بند ہو رہے ہیں یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں ان پر تو انویسٹ کریے بعد میں تو ناغریکتیں دیتے رہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنے رہت اسطر پر پروٹیسٹ ہونے کے باوجود سرکار کیا انڈرنے لیتی ہے